اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہے ہے جمہو کشمیر کے پلواما سے جہاں پر آتنکیوں سے مڈھ پیڑ چل رہی ہے پریگام عراقے میں دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملنے کے بعد یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے سرکشا بنوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا ہے اور جانکاری ہے کہ اس وقت مڈھ پیڑ چل رہی ہے یہاں دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ ہے سرکشا بنوں کا آپریشن چل رہا ہے تو پلواما میں آتنکیوں سے مڈھ پیڑ جاری ہے پلواما کے پریگام علاقے میں آتنکیوں سے سرکشا بنوں کا انکاؤنٹر چل رہا ہے یہاں پر دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی آشنکہ تھی سوچنا سرکشا بنوں کو ملی تھی کہ یہاں دو آتنکی چھپے ہو سکتے ہیں جس کے بعد پورے علاقے کو گھیرا گیا اور اس کے بعد سرکشا بنوں نے اپنے آپریشن کو شروع کیا ہے پلال بتایا جارہا ہے کہ یہ اینکاؤنٹر ابھی چل رہا ہے مڈھ پیڑ چل رہی ہے اور ایسا مانا جارہا ہے کہ اس آتنک کا انت نزدیک ہے کیونکہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی سوچنا ملتی ہے فوراں سرکشا بل وہاں پہنچتے ہیں اور پورے علاقے کو گھیرنے کے بعد اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اور اس اینکاؤنٹر کے بعد پرینام کیا ہوگا بڑا سمجھ ضرور لگتا ہے ایسی جگہوں پر جب انکاؤنٹر ہوتے ہیں لیکن اس کا پرینام کیا ہوتا ہے یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں سرکشا بلوں کا یہ آپریشن اس وقت پل باما بھی چل رہا ہے پل باما کے پری گام علاقے میں دو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خبر ملنے کے بعد سرکشا بلوں نے پورے علاقے کو گھیر لیا اور اس وقت انکاؤنٹر چل رہا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ خالد حسین ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیکھیں بلکل یہ پاریگرام گاؤں ہے جو دکشنی کشمیر کے پلواما زلے میں پڑتا ہے جہاں آج صبح ہی ایک انفرمیشن کے تحت جوائنٹ کارڈنن سرچ آپریشن جو ہے لانچ کیا گیا تھا جب کچھ ملٹنس کی مومنٹ وہاں دیکھی گئی تھی اور کچھ سمجھ پہلے وہاں کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا جب ایک گھر کو زیرو ان کیا گیا اور سرچنگ پارٹی پہ فائر ہوئے جوابی کاروائی ہوئی اور ایک بڑھ بیڑ شروع ہوئی جوائنٹ آپریشن لانچ کیا گیا ہے سینہ سیارپیاپ اور جمو کشمیر پولیس کے دوارہ اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ملٹنس آدھر چھپے ہیں انہیں جل سے جل یا تو پکڑ دیا جائے یا پھر انہیں نیوٹلائز کیا جائے ایک سے دو ملٹنس ہونے کی سمباؤنہ ہے جو انپٹ ہے سرکشا بلوں کے پاس فیلحال پورے ایکزٹ اور انٹری پوائنٹس جو ہے اس گاؤں کے وہ سیل کر دیے گئے ہیں جگہ جگہ ناکے لگا دیے گئے ہیں اور انہر کارڈن کو سخت کرتے ہوئے اس گھر کی طرف جو ہے سکیارٹی فورسز بڑھ رہے ہیں اور کوشش یہی ہے کہ بینہ کسی کوئلیٹرل ڈیمیج کے اس آپریشن کو سکسپلی جو ہے اور کیا جائے لگتار جہاں پر بھی انپٹ ملتا ہے وہاں ملٹنس کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے اگر ہم اس ورش کی بات کرے تو اب تک 58 ملٹنس جو ہے مار گرائے گئے ہیں جس پہ زیادہ تر بارڈر ایریاز میں مارے گئے ہیں جو بیس کے قریب انفلٹریٹرز مارے گئے ہیں ان 58 میں سے آٹھ انفلٹریشن کی کوششن وفل کی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ سیل فائر وائلیشن بھی ہم نے چار دیکھی کہ زیادہ سے زیادہ ملٹنس کو اس طرح پاکستان دکل سکے تاکہ بلکل خالد بہت بہت شکریہ دھنیواد آپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے اس پوری جانکاری کو وستار سے درشکوں کے سامنے رکھنے کے لیے زی نیوز